ہم نے تو پرائیوٹ سکول ہرگز اس لئے نہیں بنائے کہ غریب ہمارے پاس آئیں اپنے پرائیوٹ سکولز میں بچوں کو اپنے طریقے سے کونفیڈنٹ ہونا سکھاتے ہیں اب اگر اس کونفیڈنٹ کے سائٹ افیکٹ میں بتمیزی آ جائے تو برداشت کریں ہم نسلوں کو سوار رہے ہیں لیکن غریب عوام کی نہیں اپنی اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو پوڈکاسٹ ایک اور آج کی بہت ہی سپیشل گیسٹ ہیں یہ ایک ایڈوکیشنیسٹ ہیں ایک پرنسپل ہیں اور غریب عوام کے مستقبل کو سوارنے کے لیے ایک بہت ہی مہنگا پرائیوٹ سکول چلاتی ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میڈم کیسے ہیں آپ ایکسکیوز می آپ نے یہ کیا فضول بات کی ابھی یہ مہنگی پرائیوٹ سکول والی نہیں وہ بات آپ نے بالکل بجا کی ہے لیکن یہ جو بات کی ہے کہ غریب نسلوں کو سوارنے والی یہ نہ ہمارا ویجن ہے نہ ہمارا مشن ہے نہیں تو پھر کیا ہے آپ کا مشن اور ویجن دیکھیں ہم نسلوں کو سوار رہے ہیں لیکن غریب عوام کی نہیں اپنی اور ویسے بھی اس ملک میں جو قوم کی نسلوں کی فکر کرتا ہے اس کو تو جیل میں ڈال دی جاتا ہے اوہ آئی سی میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ کس طرف ہے اچھا انیویز چھوڑیں اس کو یہ بتائیں کہ بزنس کیسا جا رہا ہے آپ کا بس جی گورنمنٹ کا شکر ہے آپ بتائیں گورنمنٹ کا شکر ہے گلہ کا شکر میں میں سمجھا نہیں دیکھیں میری بات سنیں جب تک ایڈوکیشن جو ہے وہ حکومت پاکستان کی ٹاپ پرائیورٹی نہیں ہوگی تب تک گورنمنٹ سکولز کی جو حالات ہیں وہ بت سے بتر ہوتے رہیں گے اسی لیے ماں باپ کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے مجبوراں بچوں کو ہمارے جیسے مہنگے پرائیویٹ سکولز میں ڈالنا پڑے گا تو آپ خود ہی بتائیں گورنمنٹ کا شکر دانا کرے تو کسا کریں لیکن دیکھیں آپ اس چیز کا ناجائز فیدہ اٹھاتے ہوئے پیرنٹ سے بھاری فیس وصول کرتی ہیں بھاری فیس تو ہم اس لیے لیتے ہیں تاکہ پیرنٹس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں ان کو لیزی نہ ہونے دیں دیکھیں میری بات سنیں نائن ٹو فائف تک لیمیٹیڈ رہیں گے تو لیزی ہوتے جائیں گے لوگ جب ان کو ریالائزیشن ہوتی ہے نا کہ بچے کی پڑھائی اتنی مہنگی ہے تو وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں ہوور ٹائم کام کرنے کے لیے ایکسٹرا کمانے کے لیے ہاں تو ٹھیک ہے نا اپنی نسل کے لیے تھوڑا سا حسل کرنا چاہیے اور میں تو کہتی ہوں ہم پرائیوٹ سکول والوں کو نیشنل لیول پہ اپریسیشن ملنی چاہیے اسکوز می وہی کیوں؟ کیونکہ ہم پوپیلیشن کنٹرول میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں عمر سلیم صاحب میری بات سنیں جب ماں باپ کو ریالائز ہوتا ہے نا کہ بچوں کی تعلیم کتنی مہنگی ہے تو وہ کہتے ہیں اگلے سے پہلے جو آیا ہوئے اس پگلے پہ فوکس کر لیں وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک پڑھا لو ستھرا پڑھا لو Oh my god I mean I can't believe I feel pity کہ آپ ہائی سکول فی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں نہیں ہائی سکول فی تو صرف اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ اتنا ایکسپنسیو ہے مینٹین کرنا ہمارا اصل جو خرچے ہیں ہمارا جو کچن ہے وہ تو باقی پیسوں سے چلتا ہے نا باقی چیزوں سے میں سمجھا نہیں جیسے کہ جیسے کہ ریجسٹریشن فی سیکیورٹی ڈیپوزٹ ہو گیا سٹیشنری اینڈ پیپر فنڈز ہو گئے ہمارے اس کے ساتھ ساتھ بلڈنگ کے چارجز ہیں سیکیورٹی چارجز ہیں پھر آپ کی جو کمپیوٹر چارجز ہیں جو کہ تقریبا کافی عرصے سے آؤٹڈیٹڈ ہیں لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ Olympiards ہیں MUNs ہیں انٹرنیشنل ایسچینج پروگرامز ہیں ہمارے پاس بیک سیلز ہوتی ہیں جیریٹی پروگرامز ہوتے ہیں اور ادر مسیلینیس فنڈز او مائی گوڈ اور ایکسپٹ سیکیورٹی ڈیپوزٹ بلکہ سوچا جائے تو وہ بھی نون رفنڈ سیکیورٹی ڈیپوزٹ جو ہے وہ ہم کسی نہ کسی ڈیسپٹری ایشو کی وجہ سے بچے سے وہ بھی ہتی آ لیتے ہیں او مائی گوڈ اچھا ایک بات بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی ثری منس کی جو ہے سمر وکیشنز گزری ہیں تو اس میں آپ کے خرچے سبسٹینچلی کم ہو جاتے ہیں الیکٹرسٹیٹی اتنا خرچہ نہیں آتا اور باقی خرچے بھی کم ہوتے ہیں لیکن آپ بچوں سے ان کے مواب سے پوری فیس چارج کرتے ہیں میری بات سنیں سمر وکیشنز میں سکول کے خرچے کم ہو جاتے ہیں اگری ہمارے خرچے تو کم نہیں ہوتے نا اب جو میں سمر وکیشنز میں یورپ گئی تھی پوری فیملی کے ساتھ ٹور مارنے یہ فورن ٹور آپ کو کیا لگتے ہیں مفت میں ہوتے ہیں نہیں تو کیا آپ اپنے جو نجی غیر ملکی دورے ہیں ان کا خرچہ بھی آپ پیرنٹس کی جیب سے نکلواتے ہیں نہیں تو اور کیا کریں مجھے بتائیں ہمارا بھی کوئی لائف سٹائل ہے کوئی خواہش آت ہے ہم نے پوری کرنی ہے ان فاکٹ میں تو جو ہے نیکسٹ مہینے امریکہ جا رہی ہوں فر اکیٹی پارٹی ویڈ می فرنز اسکیوز می یہ ٹور کون سپونسر کر رہے ہیں آپ کا ایکس وائی زی ٹیکسٹائل اینڈ یونیفارم سینٹر آپ پر ایکسپلین کریں گے دیکھیں میری بات سنیں ابھی ریسنٹلی میں نے یونیفارم میں کچھ چینجز اپروف کی ہیں اب نیو ٹرم میں اگر بچے وہ نیا والے یونیفارم پین کر نہیں آئیں گے تو انہیں اسکول میں اینٹر نہیں ہونے دیا جائے گا اسی لیے ماں باپ کو ہمارے جو اپروف ڈیلر ہے اسی کے پاس جا کے یونیفارم لینا پڑے گا اور اس کا سارا کمیشن ہمارے پاس اور اگر آپ نے کسی اور ملک کا مالدیف جانا پڑ جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گی پھر ہمارے کانٹیکس سارے پبلشرز کے ساتھ ہر سال کچھ نہ کچھ کر کے میں کتابوں کی نئے ایڈیشنز لانچ کرا دیتی ہوں عمر یہ والی فوٹیج در آپ کاٹ دیجئے گا پر میں آپ کو بتاتی ہوں ایک بات ہمارے بہت سارے کانٹیکٹس ہوتے ہیں پبلشرز کے ساتھ ہر سال ہم کسی نہ کسی کتاب کا نئو ایڈیشن لانچ کرتے ہیں اور اس ایڈیشن کے اندر ہوتا کچھ نہیں ہے دیکھیں انفرمیشن سٹیس دی سیم ہم تھوڑی سی ورڈنگ تھوڑی سی ڈائیگرامز اور کور پیج بدل دیتے ہیں اور دی اونلی پوائنٹ ہے کہ وہ کتاب کہیں کسی بچے کے چھوٹے بہن بھائوں کے کام نہ آجائے تو پھر ہر سال پیرنٹس کو مجبورا ہمارے اپروف بک سٹور سے جا کے نئی کتابیں لینی پڑتی ہیں تو مال ڈیس شال ڈیس کے جو ٹو آرز ہیں وہ اس طرح نکل آتے ہیں کوئی اتنا ٹینشن کی بات نہیں ہے یہ تو ظلم ہے ویسے بھی تو وہ ٹیفن بوٹل چیزیں سٹیشنری وہ بھی تو اپنے سکول میں بیکتے ہیں اور ماں باپ باؤنڈ ہے وہ سب چیزیں سکول سے خریدنے کے لیے کوئی ایسی چیز بھی ہے جو بچے باہر سے لے سکے ہے نا تعلیم بھائی وہ آپ بے شک جا کے کسی ٹویشن سینٹر سے یا اکیڈمی سے لیں ہم آپ کو بالکل بنا نہیں کرتے یعنی پیرنٹس پہلے آپ کو فیس دیں اور پھر بعد میں بچوں کو پڑھانے کے لیے باہر ٹویشن سینٹر میں فیس دیں کیا یہ ظلم نہیں ہے نہیں ظلم کیوں ہے ہم نے کون سا بول ہے کہ وہ غریب آدمی ہمارے پاس بھجے بچے کو پڑھنے کے لیے ہم نے تو پرائیوٹ سکول ہرگز اس لیے نہیں بنایا کہ غریب ہمارے پاس آئے پرائیوٹ سکول مہنگا سکول بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایلیٹ کلاس کو ہمیشہ غریب سے الگ رکھا جائے وات میں سمجھا نہیں دیکھیں میری بات سنیں اگزیکٹیوٹیوٹس کا پتہ ہے آپ کو میں سے آپ کی شکل دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ہوگا پر بتا دیتی ہوں اگزیکٹیوٹیوٹس کی جو میمبرشپ فی ہوتی ہے نا وہ سٹارٹ لاکھوں سے ہوتی ہے اور اوپر کروڑوں تک جاتی ہے اب اتنی مہنگی میمبرشپ فی دینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ایلیٹ کلاس کو جو پاکستان کی کریم ہے اس کو سب سے الگ رکھا جائے ایک چار دیواری کے اندر اور ویسے بھی دیکھیں ہم جب بھی ایڈمیشنز دیتے ہیں تو ہم بچے سے زیادہ ماباپ کے انٹرویوز پر فوکس کرتے ہیں بھلا کیوں کیوں یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں دولت تو آ چکی ہے ان نو دولتیوں کے پاس لیکن پیچھے سے کہیں پینڈو شینڈو تو نہیں ہے تو یہ کرائیٹیریہ آپ کا ایڈمیشن دینے کا ڈیفینٹلی دیکھیں بات صرف انوائیمنٹ کی ہے ایک مہنگے سکول میں ماباپ بچے کو اپنا سٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے ڈالتے ہیں ورنہ 2 پلس 2 is equal to 4 تو گورنمنٹ سکول میں بھی ہوتا ہے انفرمیشن نہیں ادلتی اب میری بات سنیں مہنگے سکول میں ڈال دینے سے 2 پلس 2 is equal to 5 نہیں بنتا نہیں تو پھر غریب اور میڈر گلاس لوگ کہاں جائیں کہ ان کا حق نہیں اچھی تلیم حاصل کرنا آپ ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کیوں نہیں سوچتے سوچتے تو ہیں میری بات سنیں غریب طبقہ جو ہے وہ ہماری پاکستان کی پاپیولیشن کا ایک بہت بڑا چنک ہے خدای فوجدار جو اتنا پیدا کرتے رہتے ہیں یہ ہے بات صرف اتنی ہے کہ ہم پتے کیا کرتے ہیں ہم بناتے ہیں سبسیڈیری سکولز جس کے بینر پر لکھا ہوتا ہے اپروجیکٹ آف او مہنگا پرائیویٹ سکول اور پھر اس کی فرنچائز جو ہے وہ ہم کسی چھوٹے موٹے بزنسمن کو بیج جاتے ہیں کہ ہمارا کاروبار تو چل رہے پر اب تمہارا بھی گھر چل جائے گا تو وہ جو چھوٹا موٹا بزنسمن ہے وہ دس پندرہ ملے کی کوٹھی کرائی پر لے کر اس کو انٹرنیشنل سکول سسٹم کا نام دے دیتا ہے that's a really funny thing right this is not funny this is pathetic اچھی تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے بالکل حق ہے میں کونسا کہی رہی ہوں حق نہیں ہے لیکن ایک کاروباری کا ایک بزنسمن کا اپنے کاروبار سے پروفٹ حاصل کرنا بھی تو حق ہے اور دیکھیں ایک کاروباری ہونے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ you are opportunist in a positive way we see opportunity and we avail it جیسے کہ میری بات سنیں ترقی آفتہ ممالک میں first world countries میں بچہ جو ہے وہ پانچ سال کی عمر میں سکول جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں ہم نے opportunity دیکھی تو ہم نے ڈھائی ڈھائی سال کے چھٹاک بر کے چھ چندروں کو جن کو جمع جمع آٹھ دن ہوئے پہ پیدا ہوئے ہوئے ان کے لیے ہم نے montessary, daycare pre nursery, nursery, kindergarten یہ ساری سکولز بنائے ہوئے جہاں پہ ماں باپ جو بچے کو بھیجیں باپ کمانے نکل جائے ماں بچے کو سکول بھیج کر پورا دن نیند پوری کریں اور ساتھ ساتھ انسٹرگرام پہ ریلز دیکھیں اچھا ایک بات بتائیں کہ یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ so called English medium school میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے وہ نسبت بتمیز ہوتے ہیں پہلا question اور دوسرا question کہ آپ سکول میں بچوں کو علاقائی زبانیں کیوں نہیں بولنے دیتے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے private schools میں بچوں کو اپنے طریقے سے confident ہونا سکھاتے ہیں اب اگر اس confidence کے side effect میں بتمیزی آ جائے تو برداشت کریں secondly ہمارے سکول میں صرف اور صرف انگلیش بولی جاتی ہے اگر کوئی بچہ غلطی سے بھی اردو بول دے تو اس کو fine دیرا پڑتا ہے اگر کوئی پنجابی بول دے تو پھر fine کے ساتھ ساتھ چپیڑے بھی لگتی ہیں but why elite class کی بات ہیں تم نہیں سمجھو گے چھوڑو اچھا دوسرا میں آپ سے ایک اور question یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ بھی شکایت کی جاتی ہے کہ آپ کی جو سکول ہیں usually main city کے اندر ہوتے ہیں اور main علاقوں میں ہوتے ہیں اور جب سکول سے چھٹی ہوتی ہے باہر rush لگ جاتا ہے اور جو main traffic ہے جو public ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہوتی ہے لوگوں کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے اس ببارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم private school چلاتے ہیں traffic کو نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری عوام کے اندر نہ صبر کی بہت بڑی کمی ہے اگر ہمارے school کے باہر traffic میں آپ کو انتظار کرنے کا موقع مل رہے take it as an opportunity to learn patience our gates teach you patience we're teaching patience for free اس کے لئے تو ہمیں charge کرنا چاہیے ناظرین یہ تھی آج ہمارے ساتھ ایک مہنگے school کی principal مہنگے school ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر تعلیم بھی سب سے best ہوگی ہمارے ملک کا علمیہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت ہی کم school ہیں جو کہ مناسب فیس میں اچھی تعلیم و تربیت بھی دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس پر action لینا چاہیے seriously تاکہ جو غریب اور مدے کلاس کے بچے ہیں وہ بھی اچھی تعلیم و تربیت حاصل کر سکے تو ایسے آئی دا پوڈکاستک امید کرتے ہیں انہوں پساند آیا ہوئے گا میل دیں اگلے پوڈکاستک چاپنا بھو ایو پنجابی how pillu you are لگتا ہے تم بھی کسی نا گورنمنٹ کے کھوتی سکول سے پڑے ہو چاہل گوار مار کر دو در میرا